چاسی فیصد سے ستاسی فیصد لوگ ویکسینیٹڈ ہیں اس کمرے میں جتنے بندے بیٹھیں کوئی مائیکل آل کہہ دے میں ویکسینیٹڈ نہیں ہوں میں مان لوں گی نمبر تین نمبر دو کارڈ غریب آدمی کو صحت کارڈ جائیں پوچھیں لوگوں سے چالیس لاکھ خاندانوں نے سہولت لی ہے جائیں پوچھیں ایسے اٹھا اٹھا کے دامن دعائیں دیتے ہیں کہ میں غریب آدمی میرے گھر روٹی کھانے کو نہیں تھا دل کا آپریشن کروا لیا میں نے مفت پیشے نہیں لگے جس کے گھر میں ڈیالیسز ہو رہی ہے اس سے پوچھیں سال کا بجٹ اس کا کتنا بنتا تھا وہ کہتے جی کارڈ میں سے سارا مفت ہو رہا ہے تحریک انصاف نے کیا کام اچھا نہیں کیا سب کام اچھے کیا آپ کی انڈسٹری کہاں سے کان چلی گئی آپ کی ٹیکسٹائل کھل گئی عمران خان انشاءاللہ واپس آئیں گے بہتر گورننس کے ساتھ آئیں گے سارا پتا چل گیا نا کہتے ہیں کوئی رہ تو نہیں گیا نا سب کا سمجھ آ گئی ہے بیٹا میں تو اپنے حلقے میں جتنا جاتی ہوں اور میرا خالہ آپ سے ملاقات پا نہیں ہوتی ورنہ میرے ملاقات مسلسل ہوتی ہیں اور امپورٹنٹ یہ چیز ہے حلقہ آپ ایک دن میں تو نہیں کرتے نا کبر میرے سارے تین لاکھ وہاں ووٹ ہے ہم سب سے ملاقات کرتے ہیں ہمارے پاس سب کے ساتھ کانٹیکٹس ہیں اور ایک وقت کا کانٹیکٹ نہیں ہے جب ویکسینیشن ہوئی گھر گھر جا کے ہم نے انشور کیا خاص طور پر ہر بندے نے اپنے ہلکے میں کہ ہر بندے کو ویکسینیشن ملی جب ہم نے سیحت کارٹ دیئے تو گھر گھر جا کے لوگوں کو سیحت کارٹ دیئے تو یہ کہنا کہ ہمارا رابطہ نہیں ہے ہمارا بہت اچھا رابطہ ہے اور ہم نے اپنی الیکشن کیمپین شروع کر دیئے آپ نے ہماری ریلی دیکھی تھی ریلی تھی نا خان صاحب نے کہا تھا یہ الیکشن کی ریلی ہے تو وہ بھی کٹن سانو سی تو نہیں منہ کارے اپنے آنکھوں کو بندے کی یہ بتائیں کہ ابناد خان نے کٹیگوریکی جوا ہے ٹھو فواج چھو گی اور کٹ بھی سینل دیئے دیئے کہ اگر این ایکشن نہیں ہوتے اگر این ایکشن نہیں ہوتے تو پاکستان میں سب سے بڑی بیشن کی تحرک چھنے گی یہ ابناد خان نے تو فواج چھو گیا ابناد خان نے کٹ بھی کئی انٹریب پر اچھا بھائیں گی اگر تحرک چھنے کی وئیت آگئی نوبت آگئی جی بیٹا گاڑی میں نے اپنی ٹھیک کرا لی ہے وہ گاڑی ٹھیک کرا لی ہے اس کا یہ مطلب اگر شیشے ویشے لگوالی ہے تو اس کا مدد تیاری پوری ہے جب ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ ایجیٹیشن میں تبدیل ہو جائے یہ تبدیل کرنا کو مشکل سب سے بڑی یہ بات ہے دیکھیں جہاں تک آئین کا تعلق ہے آئین کی تشریف کوٹ کرتی ہے آپ اگر کسی پوائنٹ پہ آپ کو لگ رہا ہو کہ آئین فالو نہیں ہو رہا آپ کوٹ کے پاس جا کے وہ آپ کو تشریف کرتا ہے انہوں نے بتایا ہے اب آپ یہ بتائیے کہ جتنی بینجتی تیرہ جج ہوں چودہ جج ہوں ہر جج نے کہا جی نوے دن میں الیکشن ہونا چاہیے آئین کے مطابق یہ کہا نا انہوں نے انسان سیکھتا ہے اور ہمیشہ یاد رکھی ہے آئین ایک ڈائنیمک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جو اس کے اندر ایڈ انسان اپنی غلطیاں سیکھتا ہے سمجھتا ہے ایڈ کرتا ہے وہ بھی تو وقت تھا جبکہ پریزیڈنٹ جو تھا وہ ڈیزول کر دیتا تھا پوری اسیمبلی اب وہ پریزیڈنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے اندر ترمیم آئی ہے تو انشاءاللہ جن چیزوں سے کسی طریقے سے بھی جمہوریت کے اندر رکاوٹ آئی گی ہم انشاءاللہ اس کی ساری ترمیم کریں میرا خیال ہے ہماری بھی کنسلیشن کمیٹی بنی بھی ہے ہم کبھی بھی اپنے کسی میں تو ساروں کو مجاہد کہتی ہوں ہمارے پارٹی کے جتنے کارکون ہے جتنے انہوں نے محنت کی ہے ہم کسی کو کیوں روٹنے دیں گے گھر جا کے راضی کر کے آئیں گے میرا خیال ہے انسان پاکستان ایک مسلسل سیکھنے کے کرو پہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں your experience is your best master وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کیا غلط کیا کیا صحیح کیا خان صاحب آپ کو پتا ہے ایک واحد ایسے لیڈر ہیں جو پاکستان کی عوام سے محبت کرتے ہیں اور اتنی حد کی محبت کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں کہ وہ لوگ جو غربت کی سطح سے نیچے رہتے ہیں وہ اوپر آئیں آئندہ وہ کوئی فیکٹر جو انٹرفیر کرے خان صاحب کی اس ویژن کے اندر یہ تو بی کنٹرول انشاءاللہ آپ پہ کرنا کریں کچھ پیڈیا کا کہنا ہے کہ یہ جو الیکشن ہے یہ کونی الیکشن بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی الیکشن کی طرف تو وہ پہلے جانا ہی نہیں چاہتے تو کیا بلڈ ٹرانسفیجن باستے انہوں نے کہا جی ایڈا خون دیرنہ نے تو ڈونیشن ہی دے دیو بھور دکتی تو اس کچھ دتا نہیں ہے کہ اس الیکشن سے بہت محول خراب ہو جائے گا آپ کا مطلب ہے ہے کہ ہم حالات خراب کریں گے آپ کریں گے اسی دے الیکشن جتنی ہے ہم نے تو جیتنی ہے الیکشن ہم میں کیا ضرور ہے تھا محول خراب کرنا محول تو وہ خراب کرتا ہے جس کو پتہ ہوتا ہے میں ہار رہا ہوں آپ کبھی سوچ سکتے جو بندہ جیتنے لڑائی کریں گے کسی کے ساتھ ہمارا دماغ خراب ہے ہم جیتنے والے لوگ ہیں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ لڑائی نہ ہو ہماری پوری کوشش ہوگی ہنگامہ نہ ہو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ الیکشن کا وہ جو سلسلہ ہے وہ رکھے نہ ہم کیوں لڑیں گے لڑنے والے تو وہ ہیں جو وہ کہہ دیں روندی مار دے دیکھے ہیں نا لوکانو روندی روندی والے لوگ دیکھے میں نا آپ نے بانٹی تھی منجاب کی حکومتی جماعت کے کے حکومت سے بھی اور انہار سے کس نے اس سے مقالبہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی نے ساکب نسان کے بیٹے کے دیلیں گو رہی تھی کو دکٹ کی اس آڈیو لیکس کی تکٹ کریں تو کریں کچھ انہوں نے منع کیا ہے اسی تکٹیں لگے ہیں کہ ساری آڈیو لیکس جو ہیں ان کو باقاعدہ انویسٹیگیٹ کریں میری آڈیو لیکس کو بھی کریں باقیوں کی بھی کریں پہلے تو بتائیں یہ آڈیو لیکس آئی کیسے پہلے تو ان آداروں کو پکڑیں کس سے اجازت لی تھی آپ نے یہ آڈیو لیکس کرنے کی تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ میر بانی کر کے آڈیو لیکس چون ہیں ان کے بارے میں کام کریں اگر کوئی کوٹ سننے کو ہی تیار نہیں ہے آج دو مہینے ہو گئے ہیں میں نے وہاں اپنا پیٹیشن جمع کر آ رہی ہے سات مہینے ہو گئے ہیں خان صاحب نے جمع کر آئی ہوئی ہے کوئی شنید تو کرے نا ہماری تو بالکل کریں ہم تو بالکل دیکھیں انصاف کا تقاضہ ہے ہم کبھی کسی چیز سے جس میں انصاف ملنا چاہیے ہم نہیں روکیں گے کوئی غلط کام ہے اس کو غلط ہی کہیں گے جو صحیح کام اس کو صحیح کہیں گے میرے خیال ہے انسان ایک مسلسل سیکھنے کے کرو پہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یور ایکسپیرینس is your best master وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کیا غلط کیا کیا صحیح کیا خان صاحب آپ کو پتا ہے ایک واحد ایسے لیڈر ہیں جو پاکستان کی عوام سے محبت کرتے ہیں اور اتنی حد کی محبت کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں کہ وہ لوگ جو غربت کی سطح سے میچے رہتے ہیں وہ اوپر آئیں آئندہ وہ کوئی فیکٹر جو انٹرفیر کرے خان صاحب کی اس ویژن کے اندر یہ تو بی کنٹرولد انشاءاللہ آپ پھر کرنا کریں پیڈیاں کا کہنا ہے کہ یہ جو الیکشن ہے یہ کونی الیکشن بھی ہو سکتا ہے کہ وہ الیکشن کی طرف تو وہ پہلے جانا ہی نہیں چاہتے بلڈ ٹرانسویجن باستے انہوں نے کہا ایڈا خون دیرنہ نے تو ڈونیشن ہی دے دیو بورد قدی تو اس کچھ دتا نہیں ہے آپ کا مطلب ہے کہ ہم حالات خراب کریں گے آپ کریں گے اسی تو الیکشن جتنی ہے ہم نے تو جیتنی الیکشن ہمیں کیا ضرورتا محول خراب کرنا محول تو وہ خراب کرتا ہے جس کو پتہ ہوتا ہے میں ہار رہا ہوں آپ نہیں ہے میری گلی ہے کہ میں جا رہا ہے کہاں یہ حال کیتا ہے انہوں نے آپ کبھی سوچ سکتے ہیں جو بندہ جیتنے لڑائی کریں گے کسی کے ساتھ ہمارا دماغ خراب ہے ہم جیتنے والے لوگ ہیں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ لڑائی نہ ہو ہماری پوری کوشش ہوگی ہنگامہ نہ ہو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ الیکشن کا وہ جو سلسلہ ہے وہ رکے نا ہم کیوں لڑیں گے لڑنے والے تو وہ ہیں جو وہ کہنے ہیں نا روندی مار دے دیکھے ہیں نا لوکانو روندی رون بندہ والے لوگ دیکھے میں نا کس نے اسے پی ایم ہے اس سے مقالبہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی نے ساکم نسا کے بیٹے کے تک جو ڈیلک ہو رہی تھی اس آڈیو لیگس کی تک کاری تک کریں کسی نے منع کیا اسی تک کادے لگے ہیں کہ ساری آڈیو لیگس جو ہیں ان کو باقاعدہ انویسٹیگیٹ کریں میری آڈیو لیگس کو بھی کریں باقیوں کی بھی کریں پہلے تو بتائیں یہ آڈیو لیگس آئی کیسے پہلے تو ان آداروں کو پکڑے کس سے اجازت لی تھی آپ نے یہ آڈیو لیگس کرنے کی تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ میر بانی کر کے آڈیو لیگس چوں ہیں ان کے بارے میں کام کریں اگر کوئی کوٹ سننے کو ہی تیار نہیں ہے آج دو مہینے ہو گئے ہیں میں نے وہاں اپنا پیٹیشن جمع کر آ رہی ہے سات مہینے ہو گئے ہیں خان صاحب نے جمع کر آئی بھی ہے کوئی شنید تو کرے نا ہماری تو بالکل کریں ہم تو بالکل دیکھیں انصاف کا تقاضہ ہے ہم کبھی کسی چیز سے جس میں انصاف ملنا چاہیے ہم نہیں روکیں گے کوئی غلط کام ہے اس کو غلط ہی کہیں گے جو صحیح کام اس کو صحیح کہیں گے